اللہ حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحییت والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیه وعلا اہل بیته مظاہر جلالک وجمالک واللعن على اعدائهم الشاکین فيهم المنحرفین عنہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی و قوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا معا الصادقین صلوات بر محمد و قوله الحق آپ حضرات سے گزاری شیئر ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرہوم سرفراز حسین صاحب ابن قاسم حسین صاحب کی روح بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم موسیقی ابھی آگے کچھ جگہ ہے ہو سکتا ہے بعد میں لوگ آنے ہیں تو آجائیے آپ لوگ آگے تشریف لیائیں یہ آئے کریمہ جس کی تلاوت پی گئی ہے دیکھیں بڑی دقت یہ ہے کہ اگر واقعی دیکھا جائے تو سب سے ٹف کام جو ہے خطابت ہے اس لیے کہ اتنی شرائط ہیں اس میں لما تقولو ما لا تفعلون کیوں وہ کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے یہ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس شرط کے اوپر دیکھا جائے تو چند گنتی کے بزرگوں کے علاوہ یا معصومین علیہ السلام کے علاوہ اور تو شاید ہی کوئی اس شرط کے اوپر پورا اترے تو اب دوسرا راستہ یہ ہے کہ بھئیہ پھر مجلسیں بند کر دو اس لیے کہ پھر اتنا دھنکا جو ہے وہ بولنے والا آپ کو پوری شرط پر اترنے والا کہاں ملے گا تو دوسرا راستہ یہ ہے کہ مجلسیں بند کر دو اپنے اپنے جو ہے وہ گھر میں کتاب پڑھئے مطالعہ کیجئے اپنے کو ٹھیک کیجئے یہی ایک صورت ہے تیسری صورت یہ ہے کہ پڑھنے والا جو ممبر پر ہے وہ اپنی نیت تھوڑا سا بدل لے کیا کرنا ہوگا کہ دماغ سے یہ نکال دیجئے آپ کہ آپ ان کو کچھ کہہ رہے ہیں یا ماذا اللہ استغفراللہ ان کے اندر کمی ہے آپ خود جو ہے وہ ہزار آئے باپ کے اندر ہے کتاب لے کے بیٹھ جائیے زور زور پڑھئے یہ نیت کر لیئے کہ پہلے مرحلے میں اپنے سے خطاب ہے اے بھئیہ میں زور زور پڑھ رہا ہوں آپ لوگ بھی سن لیجئے حالانکہ یہ کہنا آسان ہے نیت بڑی مشکل بات ہے لیکن بہرحال کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس لئے کہ اس کرونا کے زمانے میں صحیح بات یہ ہے کہ دہشت تو ہے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ حالت ان کی خراب ہے بقول ایک بزرگوار کہے کہ بھئیہ بلاولا کیا ہے بس یوں کہیے کہ موت تھوڑا پہلے ہو گئے ورنہ تو مرنا تو ہی ہے سب کو مرنا ہے کرونا کی وجہ سے جو دس سال بعد مرتے وہ دس سال پہلے مر جائیں گے تو وہ جو تقدم موت ہے اس نے دہشت تو کھیلا رکھی ہے تو اب کیا کریں تو اس کی صورت یہی ہے کہ کچھ اپنے کو صدارنے کی کوشش کرو زور زور مجلسوں میں پڑھو شاید کسی کی دعا لگ جائے اس لیے کہ ہر آدمی کے پاس اتتا وقت بھی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے بزرگوں کی یہ چیزیں متعلیہ کرے پڑھے تو اپنی طرف سے نہ کہہ کے اہلِ بیت کے اقوال نقل کیجئے اس میں ایک جنب موسیٰ سے اللہ نے کہا تھا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا ہو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پالنے والے تو وہ زبان کہاں سے لائی جائے کہ جس سے گناہ نہ کیا ہو تو اب ظاہر سی بات ہے ہم نے جو گناہ کیا ہے وہ اپنی زبان سے کیا ہے نا ہم نے منع راجہ صاحب کی زبان سے تو گناہ کیا نہیں ہے تو اللہ نے کہا بھئیہ اپنے لئے دوسروں سے دعا کروا ہو تو ہو سکتا ہے اس میں کسی آج میں کوئی بات دھنکی لگے اس کے موں سے نکل جائے جاؤ میاں وسیح حسن اللہ تم کو اچھا رکھے یہ روایت ہم نے نہیں سنی تھی آج تم نے سنا دیا تو ہو سکتا ہے کچھ اللہ سن لے آپ جیسے مومنوں کی دعا اور ہم جیسے نالائقوں کو بھی توبہ کی توفیق مل جائے مین چیز جو اسلام جس پر فوکس کرتا ہے قرآن جس پر فوکس کرتا ہے اس کا نام ہے تقویٰ بغیر تقویٰ کے ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے قرآن میں ارشاد ہوتا انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے آپ قبع پہن کے گھومیے آپ امامہ لگا کے گھومیے آپ کی پیشانی پہ گھٹا ہو جائے جو ہو جائے لیکن کوئی گارنٹی اور زمانت نہیں ہے مولیزا کہ اللہ آپ کے کسی عمل کو قبول کرے گا جب تک آپ کے اندر تقویٰ نہ ہو صاف آیت ہے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے یا میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں بھی یہی ارشاد ہو رہا یا ایوہ الذین آمنو اے صاحبان ایمان اتقو اللہ تقویٰ اختیار کرو وکونو معا الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جائے سوال اس بات کا ہے کہ سچوں سے مراد کون ہے تو قرآن کی تفسیر کے اپنے بہت سے الگ الگ طرق ہیں الگ الگ راستے ہیں ایک طریقہ تفسیر یہ ہے کہ آیت لکھی نیچے حدیث لکھ دی ہو گئی بات اس طرح کی پوری کتاب نور و فقلین وغیرہ اسی نہج کی تفسیر ہے کہ مثلا سراط الذین انعمت علیہم غیر المغذوب علیہم ولا الظال پالنے والے ان کے راستے میں ہم کو نہ چلانا جو مغذوب ہیں یا گمراہ ہیں یا ان پر اللہ کا غزب نازل ہوا آیت لکھ دی نیچے حدیث لکھ دی کہ مغذوب سے مراد یہود ہیں ظالین سے مراد نصارہ ہیں یا بعض روایتوں میں اس کا عکس ہے تو ایک طریقہ ہے تفسیر کا روایت کے اعتبار سے دوسرا طریقہ تفسیر ہے عذابی کہ یہ لفظ یہاں رکھا گیا اس کے کیا معنی ہے یہ ریپیٹیشن ہے ہر تین و دو آیت کے بعد فَبِعَيَّا لَا اِرَبَّكُمَا تُقَذِّبَانَ تو استقرار کا کیا مطلب ہے یا قرآن میں ایک جگہ جائے وہ سیم آیت ریپیٹ ہو گئی ہے بغیر کسی فصل کے کیا مطلب اس کا ہے تو ایک طریقہ یہ ہو گیا ایک طریقہ یہ ہے کہ القرآن يُفَسِّرُ بَعْدُهُ بَعْدَ قرآن کی آیتیں بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں ایک جگہ ہم کو ایک آیت نظر آئی اور نہیں سمجھ میں آرہا ہے کیا مطلب ہے مثلا ارشاد ہوتا ہے کہ لَا يَمَسْهُ اِلَّا الْمُطَحْرُونَ اس قرآن کو کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے پاک لوگوں کے تو اب یہ پاک سے مراد کیا ہے ہم اگر دیکھیں تو ہر آدمی جو ہے وہ قرآن کو چھو لیتا ہے اٹھا لیتا ہے پاک ہو یا پاک نہ ہو تو یہ پھر قرآن نے کیوں کہا کہ اس قرآن کوئی چھو ہم نے تو نہیں سنا کہ کوئی نجیس آدمی قرآن کو چھو لے تو پتھر ہو جائے تو بعض یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں مس سے مراد چھونا نہیں ہے مس سے مراد جو ہے وہ قرآن کے واقعی مفہوم تک پہنچنا ہے میں نے کہا چلیے اس کو بھی مان لیتے ہیں تو چار مرتبہ قسل کر کے آئیے آپ ہر طرح سے پاک ہوئی ہے کیا مطلب سمجھ میں آ جائے گا تو آپ تو پاک ہیں تب بھی مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اب یہ آئیت بالکل سمجھ میں آدمی اب پریشان ہے کہ یار کیا مطلب ہوا لا يمسہ اللہ المطہرون کا تب تک سورہ احضاب میں حقائط اور نظر آ گئی دونوں کو جب ملا کے پڑا تو ایک دم پانی ہو گیا مسئلہ ایک طرف قرآن کہتا لا يمسہ اللہ المطہرون قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے وہ پاک کون ہے دوسری جگہ ارشاد ہوا تو اب اس کا مطلب یہ کہ سیدھا سیدھا کہ قرآن کے حقیقی مفہوم کو کوئی سمجھ نہیں سکتا سوائے اہلِ بیعت کے تو یہ ایک طریقہ یہ بھی ہے تو ویسے ہی یہاں ہے ارشاد ہوا یا ایوہ الذین آمنو اتقو اللہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو وکونو مع السادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو سچے کون ہے جو زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے بے شک وہ سچا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو جو سچا ہے ہم اس کے پیچھے ہو لیں یہ مطلب نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے تو کہہ ایک سے ایک لوگ آپ کے ملیں گے لیکن جب آپ قرآن میں جائیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو واقعی قرآن نے کس کو سچا بتایا ہے تو جب وہاں ہم آیتوں کو اکٹھا کریں گے تو ایک دم شخصیات سامنے آ جائیں گے یہ 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 ان کے ساتھ ہو جاؤ کہاں کہ دیکھیں ہمارا اور آپ کا سچا کہنا یا سمجھنا وہ ملاک نہیں ہے قرآن جن کو سچا کہے وہ بنیاد بنے گی وہ ملاک بنے گا اب قرآن دیکھیں کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ آدمی یہ وہ کوئی تینے لات کا آدمی بات سے نہیں مانتا یہ پیغمبر کے زمانے میں بھی ہوا کہ کچھ لتخور تھے پیغمبر ان کو سمجھائے جا رہے ہیں سمجھائے جا رہے ہیں ان کی سمجھ میں بات آئی نہیں رہی ہے معاملہ کیا میٹر کیا تھا میٹر یہ تھا کہ وہ سب یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بولیے بیٹے ہیں پیغمبر ان کو فرما رہے ہیں کہ نہیں بھئی عیسیٰ نہیں صاحب تو اگر بیٹے نہیں اللہ کے تو ان کا باپ کون ہے کہ لے بھئی اگر یہی میار ہے تو آدم تو ان سے بڑے بیٹے ہیں تو ان کے تو نہ تو اببہ ہے نہ تو امہ ہے لیکن جتی جلیلیں دی گئیں یہ ایک ان کی سمجھ میں نہیں آئی تو اب اللہ نے کہا بھئی یہ لات کے آدمی ہیں یہ بات سے ماننے والے نہیں ہیں اب قرآن نے کہا تو یا رسول اللہ اب یہ ایسے نہیں مانیں گے ان سے کہو آؤ پھر آج نپٹ لیتے ہیں سلوات درمان کبھی کبھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں بعض ہمارے رفقہ بھی ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہاری زبان ستحی ہے تمہاری زبان ہلکی ہے لیکن میں کبھی کبھی دور کرتا ہوں کہ بغیر ستحی زبان کے صحیح مفہوم نہیں اتار سکتا آدمی تو جو مصبات اس میں کہ آؤ پھر نپٹ لیا جائے آپ چاہے جتے عدبی الفاظ استعمال کیجئے وہ بات نہیں آئے گی تو آپ قرآن نے کہا کہ پیغمبر یہ لات کے لوگ ہیں بات سے نہیں مانیں گے ان سے کہو پھر آجاؤ ہوئی جائے کیا کرنا ہوگا اب آیت میں پڑھتا ہوں ارشاد ہوا فمن حاج فیہی من بعد ما جائک من العلم علم سے مراد یہاں مفسرین کہتی ہے قرآن ہے کہ اگر کوئی آپ سے کٹ حجتی کرتا ہے کج بحثی کرتا ہے قرآن کے نازل ہونے کے باوجود نہیں مانتے ہیں بات تو اب شرافت کی زبان ختم کیجئے ان سے کہیے آجاؤ فقول کہیے تعالو آئیے ندعو ابناءنا ہم اپنے بیٹوں کو لاتے تم اپنے لڑکوں کو لیا ہم اپنی عورتوں کو لی آتے تم اپنی عورتوں کو لیا گنا صحیح صلو حضر محمد نہیں بھائی دیکھئے قرآن جو ہے وہ بہت اہم کتاب ہے اور آپ کی شرافت یہ کہ اگر کوئی کسی فن میں آپ سے زیادہ جانکار ہے تو اس کی تعیید لینا ضروری ہے یہ اس وقت آپ یقین کیجئے میں کل پرسوں میں ایک جگہ تھا تو ایک صاحب تھے کہنے لگے مولیز آپ یہ کرونا ختم ہو جائے تو آپ کوئی آدمی بتائیے میں آکے فیضاباد رک جاؤں گا میں نے کہ میرے گھر آج لگے لیکن مجھ کو کوئی بڑھی استاد بتائیے کہ مجھ کو قرآن صحیح سے پڑھا جائے میں نے کہا ٹھیک ہے تم آؤ میرے پاس استاد ہے اور دماغ میں یہی تھی سلوہ عدبر محمد اس کو سیکھیے اور ماشاءاللہ انہوں نے شروع کیا ہے خالی بچوں سے بحث نہیں ہے وقت لیجئے بڑوں کو بھی روایت میں بارہا نقل کر چکا ہوں خیرکم من تعلم القرآن و علم تم میں سب سے بڑھیا آدمی کون ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے اب اگر آدمی کون ہے وسیع حسن صاحب کون سب سے بڑھیا آدمی کون ہے جاوی صاحب زاکر اہل بید کون محسن صاحب کمر صاحب کون ہے سب سے بڑھیا جس کو پیغمبر کہتے سب سے بڑھیا پیغمبر نے کس کو کہا پیغمبر نے کہا جو قرآن سیکھے وہ سب سے بڑھیا خدا شاہد ہے بہت سے شاعر ہیں جہاں لوگ چاہتے ہیں اور ترس رہے ہیں ان کے پاس اچھا استاد نہیں ہے آپ کو اللہ نے دیا اس کا فائدہ اٹھائی ہے تو اب وَأَنفُسَنَا یہی سے بات بھومی تھی ہم پڑھنے کو پڑھ دیتے اَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُم لیکن کو ثُمَّ نَبْتَحِل پھر مباحلہ کر لیا جائے مباحلے کی مینی ہوتی ہے ایک دوسرے کے اوپر نفرین کرنا فَنَجَعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ اور پھر جو جھوٹے ہوں ان پر آؤ اللہ کی لانت کی جائے تو ایک بات تیہ ہو گئی نا کہ اس میں کیا ہونا ہے اس مباحلے میں جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہونی ہے تو اب یہیں آج تیہ ہونا ہے جھوٹے کون لوگ ہیں سچے کون لوگ ہیں مقابلہ ہونا ہے کچھ ادھر سے آئیں گے کچھ ادھر سے آئیں گے اب جو میدان جنگ میں جم جائے میدان مباحلہ میں اس کا مطلب وہ سچے ہیں جو فرار کر جائے وہ جھوٹے ہیں اب پڑھئے سنی شیعہ کا ڈیفرنس نہیں ہے سب کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر نے اپنی طرف سے اپنے بیٹوں میں بیٹوں کی جگہ امام حسن حسین کو لیا اے عورتوں کی جگہ پر حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کو لیا دو اور جان کی جگہ نفس یعنی جان جان بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ قرآن جان کہے اور آپ کہیں جو پیغمبر کی جان سے بڑا کوئی کائنات میں آئے یہ تو سیدھے سیدھے قرآن کے خلاف ہے نا صلوات محمد اب ادھر سے چار لوگوں کو رسول اللہ لے کے چلے چار کون کون دو بیٹے ایک ان کے والدین یعنی رسول اللہ کی بیٹی داماد اور نواسے بات کیا ہے جو جھوٹا اس پر لعنت کی جائے اللہ خنو زبان میں کہ یہ نالت کی جائے تو اب جب نالت کے لیے لوگ اکٹھا ہوئے تو تاریخ کیا کہتی ہے اور یہ باپ باپ اس میں تو ایسے ایسے لوگ ہیں کہ اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے نکل لو بھئی ان سے ٹکرانا ٹھیک نہیں ہے تو میدان میں جمع کون چار لوگ ہے نا تو اب قرآن کے روح سے سچے کون ہوئے ہیں یہ چار لوگ تو اللہ ایسا ہیوان ایمام تقوی اختیار کرو یعنی حسن کے ساتھ ہو جاؤ حسین کے ساتھ ہو جاؤ علی کے ساتھ ہو جاؤ فاطمہ کے ساتھ ہو جاؤ اسی بحث کی ضرورت ہے صلوات ذر محمد یہ ایک چیز ہو گئی کہ اب یہ بات کنفرم ہے قرآن کے روسے کے سچوں سے مراد پنجتن سلام اللہ علیہ اجمع اب ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہاں ذاکرین بھی تشریف فرما ہے شعرہ بھی ہے کبھی کبھی اکثر ایسا ہو جاتا شعرہ کے ساتھ بھی اور ذاکرین کے ساتھ بھی انتخاب میں چوب جاتے ہیں انتخاب میں چوب جاتے ہیں یہ موضوع یہاں نہ پڑا ہوتا بلکہ وہ پڑا ہوتا تو ٹھیک تھا تو کبھی کبھی ہم لوگ انتخاب موضوع میں چوب جاتے ہیں اجا موضوع ٹھیک ٹھاک ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہنی چاہیے وہ بھول جاتے ہیں معلوم ہوا وہاں وسیقہ پہنچے راستے میں شبی صاحب نے روکا چائے پی لیے تب جائیے اکثر یہ ہو جاتا اب وہ چاہیے وکیل صاحب یہ تو بھول گیا یہ ہوتا نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی یہ ہوتا یہ اچھی خاصی مجلس چل رہی تھی ایک بے تکا لفظ یہ میں آپ کو بتا دوں میرے اوپر بھی گزرتی نہ چاہتے ہوئے کبھی کبھی جھٹکے میں کچھ فقریں نکل جاتے ہیں تو اگر کہیں کسی ذاکر سے کچھ سنی ہے تو بہت جلدی لے کے مت اڑ جائیے پہلے اس سے پوچھو کہ تم نے جانبوج کے کہا آیا اکسیڈنٹل ہے اکثر اکسیڈنٹل بھی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایک اخبار نکلتا تھا پتہ نہیں اب نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہم لوگ زمانے میں جس کا نام تھا جمہوریہ اسلامی ہے نکل رہا اس اخبار تو کہتے تھے جیسے ہمارے آنی تھے قومی آواز یا نو بھارک ٹائمز اور ایک اور انگریزی میں تھے کیا نیشنل تو یہ تینوں اخبار سرکاری کہہ جاتے تھے کانگریز کے تو ویسے ہی وہاں جمہوریہ اسلامی ایک سرکاری اخبار کہا جاتا تھا اس میں ایک دن صاحب پتہ یہ کتنی زبردست سرقی ہے یہ مار ہو جائے یہاں ایک دن صاحب اس میں ایک مقالہ چھک گیا اشتباہات امیر المومنی یعنی حضرت علی کی غلطیاں یہ کتنا بھیانک سرقی ہے یہ اچھا اس کے نیچے کیا تھا مولا سلو پر تیار نہیں تھے تب تک یہ خوارش کہہ رہے صاحب بتائیے قرآن سامنے لئے اور ہم تو قرآن کے خلاف نہیں لڑ سکتے صاحب روکیے ان کو نہیں ہم مات ڈالیں گے ہم آپ کو تو مولا نے کہا بھئی ٹھیک ہے مان لیتے ہیں اب مان لیا تو علی نے کہا مگر یہ بے عقوف آدمی ہے ابو موسیٰ ادھر سے ہماری طرف سے ان کو بھیجو آپ گو لیے بھائی مالک کو مگر پھر پھر نہیں صاحب مالک جو ہے وہ نہیں وہ صریف آدمی ہے ہو گئی بات اب صاحب جو مولا سمجھ رہتے وہی ہوا امر آز نے بے عقوف بنا دیا اب موسیٰ شریف کو کرنے کے بعد اب وہ مقالہ نگار لکھتا کہ آج ہو رہا جب تک آٹھ سال کی جنگ چل رہی تھی تب تک جو ہے پبلک چل جو لوگ مخالف مقلاب ہیں چیخ رہے صاحب بتائیے مروائے دے رہے کٹوائے دے رہے کیوں جنگ آٹ سال سے چل جب مان لیا تو بتائیے سال جو سلو کر لی تو جو غلطی وہاں تھی وہی غلطی کہنے والے کا مطلب غلط ہے صحیح بات کہ جیسے وہ سب حضرت علی پہ اعتراض کر رہے تھے وہی صحیح یہ لوگ آج اعتراض کہنے کا مطلب اس کا یہ ہے لیکن جھٹکے میں سرخی کیا لگائی حضرت علی کی غلطیاں یہ کتنی بڑی بھیانک ہے لیکن جہاں سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہاں کیس کو بڑھنے تھوڑی دیتے ہیں اتفاق صحاب یہ صبح صبح اخبار نکلتا ہے دو پہر میں خدبہ جمعہ آج جو رہبر ہیں وہ از زمانے پریزیڈنٹ تھے آقا وہ کھڑے ہوئے کہ میں نے بھی وہ مقالہ پڑھا ہے خدبہ میں نے ڈائریکٹ ریڈیو سے سنا مقالہ پڑھا ہے کہنے والا بات غلط نہیں کہہ رہا ہے لیکن یہ کچھ لوگوں کو کہنے کا سلیقہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو کہنے کا سلیقہ نہیں ہوتا دیکھ عوام غلط اس کے بعد جو جملہ ہے فرماتے مملکت مملکت امام زمانہ ہے مملکت مملکت علی ہے اس ملک میں کسی کو حق نہیں ہے ایک لفظ امیر المومنین کے خلاف لکھ سکے ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کو سلیقہ نہیں ہوتا تو یہ ہم لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ ہوتا سکھنا ضروری ہے کہ وہ عمدن کر رہا ہے دشمنی میں کر رہا ہے بدماشی میں کر رہا ہے یا بد سلیقگی کی بنیاد پر کر رہا ہے سلوہ غور فرمانہ میں کیا عرض کرتا ہے تو عدم سلیقہ کہیں بھی ہو سکتا ہے تو ہم لوگوں کے ساتھ وہ بد سلیقگی ہے کہ جو بات کہنی چاہیے وہ بھول جاتے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے وہ جھٹکے میں نکل جاتی ہے گھر جا کے افسوس کرتے ہیں یا اتنی بڑی مجلی چل رہی دی بتاؤ پتا نہیں کہا یہ سب کے ساتھ ممکن ہے اور اگر کسی سے اس طرح کی چیز نکلوانی ہے تو اس کے بھی طریقے بتائیں ہیں جانکاروں نے کسی گھصہ دلا دو کام ہو جائے گا اسی لئے سب سے زیادہ جو فوکس اسلام کرتا ہے گھصہ مت کرو ورنہ بے قابو ہو جاؤ سلوہ عدبر محمد تو یہ ہم سے آپ سے ممکن ہے چوک ہو سکتی ہے غلطی ہو ہو سکتی ہے جو کہنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے یا جو چیز پہلے کہنا چاہیے اس کو بعد میں کہتے ہیں جو بعد میں کہنا چاہیے اس کو پہلے یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا کیا قرآن میں یہ چیز ممکن ہے کیا اللہ سے یہ چوک ماز اللہ ممکن ہے کہ جو کہنا چاہیے پہلے اس کو بعد میں اور جو بعد میں قرآن کا ایک ایک لفظ موجزہ ہے ایک ایک حرف موجزہ ہے زیر زبر موجزہ ہے تقدیم و تاخیر اجاز ہے جب یہ بات سمجھ گئے تو اب اس آیت پر پھر سے واپس آئیے یہ تو تیہ ہو گیا قرآن سے کیے قرآن ایسے ہی نہیں کہتا اس کی ترتیب میں بھی اسباب ہیں وجوہات ہیں نکتے ہیں قرآن کہتا یا ایوہ اللذین آمن اتقوا اللہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو پھر کہتا وکو نوم السادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی علی کا ساتھ پکڑو حسین کا ساتھ پکڑو کیا قرآن اس کو پلٹ نہیں سکتا تھا قرآن کہہ سکتا تھا یا ایوہ اللذین آمن کون مع الصادقین واتق اللہ اے صاحبان ایمان اہل بیعت کا ساتھ اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو اگر قرآن یہ ترتیب کرتا تو ہم کو موقع مل جاتا کہ پہلے محبت اہل بیعت اختیار کرلو پھر دیکھا جائے گا چانس ملا تو تقوی بھی اختیار کرلیں گے لیکن قرآن کی ترتیب بتاتی ہے کہ ہر اہرے غیرے نتھو خیرے کو اہل بیعت سے محبت کے اعلان کا حق نہیں آئے پہلی چیز یہ ہے تقوی اختیار کرو جب اتنے بلند ہو چاہو تب کہو کہ ہم علی والے ہم حسن والے ہم حسین والے سلوات در محمد بات میں شاید سمجھا پایا نہیں کہ ہر کولیفیکیشن ہوتی ہے وسیح حسن صاحب کو انشاءاللہ آپ اگلے مہینے سنیں گے کہ ان کو بارہ بنکی کا ڈی ایم بنایا جا رہا تو کہنے لگے اس سے جھوٹ تو ممبر سے نہیں ہو سکتا حملہ کیوں میرے اندر کیا کمی ہے کوئیہ اس کے لیے آئی ایس کوالیفائی کرنا ضروری ہے تو ایک معمولی سے ڈی ایم ہونے کے لیے کوالیفیکیشن ضروری ہے دنیا بنانے کے لیے کوالیفیکیشن ضروری ہے جن کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں بنتی ہے بغیر کوالیفیکیشن کے آپ پہنچ جائیں گے کہ اہل بیت کے عشق کے لیے کوالیفائی کرنا پڑے گا کوالیفیکیشن کیا ہے پہلے تقوی اختیار کرو پھر محبت اہل بیت کا دعوی سلوات ورمحمد ورمحمد تو اب یہاں تک میں لے کے آیا کہ مین چیز حتیہ عشق اہل بیت اس سے پہلے موسٹ امپارٹنٹ چیز جو ہے وہ کیا ہے تقوی ہے نا اب جب یہ ہے کہ ساتھ پوئی عمل حتیہ عشق اہل بیت قابل قبول نہیں ہے جب تک تقوی آپ کے اندر نہ ہو تو اب سیدھی سی بات ہے what's تقوی تقوی کسی کہتے ہیں الگ الگ لوگوں نے الگ الگ انداز سے کسی نے لوگوی اعتبار سے کسی اپنی عقل سے لیکن دنیا بھر کی بحث میں جب تقوی کی اوپر کہیں لیکچر اکچر ہو تو چلے آدمی لیکن جب مجلس ہے تو اپنی بات کہو آگے بڑھو زیادہ تحقیقی گفتگو کرنے سے مجمعہ بھی ہوگے گا اور تمہارا بھی ویلوم آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا مجلس میں تجربہ یہ ہوا کہ جب آدمی اپنی بات سمجھا نہیں پاتا تو اپنے ویلوم پر کنٹرول پھر چیخنا شروع کر دیتا تو اس سے فائدہ کچھ نہیں ہے یہ تجربات ہے اپنے ساتھ خود ہوتا سلوات ورمحمد آ تمام تو اب السلام عن معنی تقوی نہیں ہے عن تفسیر تقوی مولا یہ بتائیے کہ تقوی کا مطلب کیا ہے معنی نہیں مفہوم کیا ہے حضرت نے دو لفظ میں تقوی کو بلکل کلیئر کٹ فرمایا ہے فقال اللہ یفقد حیث امرک امام نے فرمایا تقوی یہ ہے کہ اللہ نے جہاں تم وَلَا يَرَا كَحَيْثُ وَنَحَاك اور وہاں دکھائی نہ دو جہاں رہنے کا حکم دیا ہے تو دو چیز امام نے فرمائی ساری چیزوں کا دارومدار کائے پر ہے تقوی پر ہے اور تقوی کیا ہے جہاں آرڈر ہے وہاں سے غائب نہ ہو جہاں منع کیا وہاں دکھائی نہ دو اس کی وضاحت میں ہمارے بزرگوں نے فرمایا مطلب یہ ہے کہ واجب چھوٹنے نہ پائے حرام پر عمل ہونے نہ پائے یہ مینہ تقوی اس کے بعد مستحبات جتنا بڑھ ڈالتے جاؤگے اتہ میٹھا ہوتا جائے گا لیکن مسئلہ مستحب کا نہیں ہے اس تک واجب پر عمل نہ کر لو گے نماز شب نہ پڑ چلے گا مگر نماز صبح نہ چھوٹنے پائے سلوہ بھر محمد میں آپ کوئی سنا رہا تو اب تقوی کی میننگ کیا ہوئی بادہ گھنٹہ مجلس سننی چیئے تقوی کی میننگ کیا ہوئی واجب چھوٹنے نہ مثال کے طور پر صاحب اس غریب کی مدد کرتے ہیں اس غریب کی مدد کرتے ہیں یہ کرتے ہیں کسی کو پتا بھی نہیں چلتا اس کے بعد جب تہہ میں گئے تو معلوم اپنے سگے بھائی کی عدی زمین دبا کے بیٹھے ہیں فیضہ بھائی دین کہتا غریب کی مدد مد کرو مگر جس کا حق مارے اس کو واپس کر سلواز یہ ہے تقواز مت پڑھو بھائی مت غریب کی مدد کرو مگر کسی کا حق تو مت مارو چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کام کر لے جائے آدمی نا اور اب ایک گھنٹہ دعا پڑھتے ہیں اور تین گھنٹہ قرآن پڑھتے بہت اچھا ہے پڑھنا چاہیے مگر وہی ہے نا کس کا شعر ہے پتہ نہیں بچپنس دماغ میں خلاف شرع کبھی شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیر اجالے میں چوکتا بھی نہیں تو ایسے جو ہے وہ سے کیا فائدہ جب آپ کچھ ادھر سے بھی کچھ ادھر سے بھی اسی لیے روایت کہتی کہ بھئیہ کم عبادت کرو چلے گا گناہ نہ کرو کم عبادت کرو چلے گا واجب نہ چھوڑو سناو حدیث میں نے کہا بات یہ کہ اپنی جیف سے مت بولو اہل بیت کی روایہ سناو تاکہ تم پر بھی اثر ہو اور مومنین پر بھی پیغمبر فرماتے ہیں یک فی مند دعا معل بر نیکی کے ساتھ اتنی دعا انف ہے شہاب صاحب نیکی کے ساتھ اتنی دعا انف ہے کتنی ما یک فتعام من المل جتنا کھانے میں نمک کافی ہوتا ہے اتنی ہی دعا کافی ہو جائے گی شرط یہ ہے کہ حرام نہ ہو سلوات بھر محمد بھور کر رہے ہیں اب آئی چنانچہ ایک روایت بڑی غزب کی ہے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے وہ اس دن جو میں نے سر آپ کو فون کیا تھا فریاد کی تھی کہ اس کی وجوہات یہی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے یہی وجوہات جس کی بنا پر میں اسرار کر رہا سلوات در محمد وعا انا بی عبداللہ علیہ السلام چھٹے امام فرماتے ترکو لقمت الحرام احب الاللہ من الف رکع تطوع ایک لقم حرام کا چھوڑ دینا خدا کو زیادہ محبوب ہے دو ہزار مستحبی رکعتوں سے مت پڑھو نماز شب مگر اپنے بھائی کا حق مت مارو ارشاد ہوتا جیت دو محنت کرو یہ مثال حدیث نے دی ہے میں اس کو پھیلا کے آپ کو سمجھاتا ہوں سلوات ورمحمد وآہ مہرانہ وسیع حسن صاحب بچارے معمولی سے وسیقہ سکول میں پرائمری کے ٹیچر ہیں تھوڑی سی تنخوا پاتے ہیں تو اب اس زمانے مہدائی میں کہا سے آدمی مکان خرید سکتا ہے کیا کر سکتا ہے تو لے دے کر کہ چھوٹی سی زمین کبھی لے لی تھی تو اب کیا کیا جائے تو انہوں نے یہ تیئے کیا کہ ایک ٹرالی آدھی والی ہیٹہ مگا لیا اتنی سا بالو اتنی سیمنٹ رکھ لی روز آنا دو بجے کے بعد دے گھنٹا لڑکے کو لے کے بیٹ جاتے ہیں زکی بھائی کو تھوڑا سا وہ اپنا بنایا چار پانچ ہیٹے روز جوڑ دیتے ہیں تو روز آنا اگر پانچ ہیٹے ہم نے جوڑے تو مہینے بھر میں کتنے ہیٹے جوڑ لیے ہم نے دیرہ سو مہینے بھر ہو گئی نا اس کے بر خلاف روحی بھائی ہیں ماشاء اللہ بھائی آمدنی اللہ نے دی ہے سب کچھ کیا ہے میرے پڑوس بھائی مثال برا مت مان میرے پڑوس میں ان کی بھی زمین تھی انہوں نے کہا یہ تو قیامت آ جائے گی دیوار نہیں کڑی ہوگی انہوں نے کیا صاحب یہ ایک ہزار مزدور اور دو سو مستری بلا کر دن بھر دیوار بھی اٹھ گئی شکرین بھی ہو گئی چھات بھی پڑ گئی ایک دن اس کے بعد اتفاق سے وہی ٹرک جو گٹی گرہ رہا تھا شام کو وہ صاحب گاڑی اپنی بائک کر رہا تھا اس کے بعد بائک کرنے میں وہ بیچارے کا ایکسیلیریٹر کے اوپر پیر زیادہ پڑ گیا دھکا لگا جتی مہنہ سے دیوار اٹھی تھی وہ صاحب ایک منٹ میں کیا ہو گئی پیغمبر فرماتے گناہ کا حال وہی آئے کیا دیوار اٹھاتے رہو دھکا مارتے رہو نماز پڑھتے رہو گناہ کرتے رہو زندگی گزر جائے گی ایک آنٹ میں سواب نہیں لکھا جائے گا یہ میں روایت ہے چنانچہ فرماتے جت واجت تہد محنت کرو کوشش کرو وَإِلَّمْ تَعْمَلُ عمل نہ بھی کرو ہو سکتا کسی کوئی جائے آج کون سی بائیل پڑھ رہا ہے نماز شب مت پڑھ یہ میں حدیث کہہ رہا مگر گناہ مت کرو اپنے آپ کو اس سے بچاؤ اب جو میں نے مثال دی وہ اہل بیت کے مثال ہے فرماتے اگر کوئی دیوار اٹھاتا ہے دھکا نہیں مارتا تو ایک نہ ایک دن اس کی دیوار کھڑی ہو جائے گی وَإِن كَانَ يَسِيرًا چاہے پانچھی چاہے کیوں نہ رکھے وَيُوشَك وَمَن يَبْنَا وَيَحْدِم لیکن جو دیوار اٹھائے اور شام کو گناہ کا دھکا مار دے يُوشَك اللَّه يَرْتَفِعُ بِنَاعَه قیامت آ جائے گی دیوار کھڑی صلوات برمحمد وآل اُس سے زبردست اور اُس سے بڑھیا مثال ایک اور جو دی ہے ایک دن رسول اللہ ایسا ہی تقریر کر رہے تھے تقریر کرتے کرتے فرماتے ہیں ایک چیز بتائیں آپ کو دین میں جو بہت تعقید کی ہے ان میں سے ایک چیز ہے درخت لگانا صلوات برمحمد بہت موسٹ امپوز باپ رے باپ ایک روایت کہتی ہے کہ اگر قیامت آ جائے اور تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہے تو قیامت کا مطلب کیا خالی ہم تھوڑی مریں گے ساری دنیا ختم ہوگی اس کے باوجود پیغمبر فرماتے اگر تمہارے ہاتھ میں پودا ہے اور اتنا ٹائم مل سکتا ہے کہ اس کو زمین میں لگا دو تو اس کو لگا کے تب مرو اتنی اہمیت درخت کی کبھی کوئی مجلس ہو تو یاد دلائیے تو درخت کاری کے اوپر پڑھیں حالانکہ یہاں کسی کے پاس زمینوں میں لیکن گھر میں ایک پیر تو لگا سکتے ہیں تو بتائیے کہ انشاءاللہ درخت کاری کا سواب پڑھوں گا تو یہاں تو سب زمین نہیں ہے جگہ نہیں ہے ایک جگہ ہے جہاں خالی پڑی ہے زمین جتہ ہاں وقف میں کیا ہے سب روپیہ دو جاؤ اپنا گھیر لو کہا نا 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 وقف وفتی نہیں ہے خالی پڑی ہے جتہ چاہو قبضہ کرلو کیا کرنا خالی پیڑ لگا دو جتہ پیڑ اتی زمین تمہاری اقلی بات ہے ارے سب کہاں ہے میں نے پیغمبر نے فرمایا قیامت میں جنت خالی پڑی ہے پراپرٹی زمین کی زمین پڑی ہے جتہ چاہو لگا لو درخ ارے کیسے لگا کیا کرنا ہوگا پیغمبر نے کچھ نہیں کرنا ہے خالی بیٹھ کے پڑھتے رہو لا الہ اللہ سلوات درمہ سلیے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من یہ فائدہ ہے کتاب لے بیٹھنے کا پیغمبر نے فرمایا جو بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے ایک بار سبحان اللہ کہوگے اللہ جنت میں ایک درخت لگا دے گا اب آپ بتائیے کتی بار کہتے ہیں حساب کر لیجئے سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کم از کم مغرب میں تین مرتبہ اشا میں چھ مرتبہ زہر و آس میں بارہ مرتبہ کتہ ہوا بارہ چھ اٹھ 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 تو یہ ہے پھر کسی کے کوئی بات اچھی لگ گئی سبحان اللہ پھر مجلس میں آئے سبحان اللہ تو پچیس تیس بار پچاس بار تو ڈیلی ڈیلی ہو گئے روز آنا پچاس پیڑ لگا رہے ہیں آف آق بھائی تیس دن میں کتے پیڑ ہو گئے پندرہ سو پندرہ سال وہ نکال دیجئے چھپن سال کی ساٹ سال کی آپ کی عیج ہے پندرہ نکال آپ نے بچا کتہ پہت الیس پہتالیس گڑے پندرہ سو کتہ ہوا لاکھوں چھو لیے کون حضاب کرے گا بے عقوفی ہماری پہلے ہوتا جوڑ کے آتے تو اچھا رہتا بہن حال پہتالیس گڑے پندرہ سو پچیس لاکھ ہوئے دو ڈھائی کروڑ ہوئے کتنا بڑا رقبہ گھرے گا آپ سوچ رہے ہیں نہیں رہے ہیں پیغمبر تقریر کر رہے تھے فرمایا من قال سبحان اللہ غرس اللہ لہو غرس اللہ لہو شجرت فی الجنہ جو ایک بار سبحان اللہ کہے گا اللہ اس کے لئے ایک درخ جنت میں لگا دے گا فقال راج فقام راج لون من عبد المت طلب پیغمبر کی خاندانی کا ایک آدمی کھڑا ہو گیا جب باہر والے اتی بدماشی نہیں کرتے جتی خاندان والے کرتے ہیں جتنا آپ کی جڑ خاندان والے کو اتی اتی ایک آدمی خاندانی کا کھڑا ہو گیا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ ہو ہو تب تب بڑے درخت ہو گئے ہوں گے اے غمبر نے فرمایا نعم اب اس کی کیا نیت ہی کہنے کی وہ تو وہ جانتا ہے لیکن پیغمبر بھی نیت سب کی سمجھتے ہیں لیکن کیوں کہیں کہ تمہاری نیت کیا ہے تم مزاق اڑا رہے ہو کیوں بتائیں پیغمبر نے کہا ہاں ہاں بلکل کیوں نہیں لیکن خیال رکھنا آگ مت بھیج دینا پچیس لاکھ پیڑ لگانے کے لیے چالیس سال لگائے لیکن یہ چالیس سال میں جو یہ تم نے تیار کیا ہے ایک غیبت کی آگ سارے درختوں کو جلا دے گی سلوہ در محمد آگ خوب اسی لیے قرآن حدیث کا حسد اسی طریقے سے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے تو یہ حدیث ہم کو یاد ہے لیکن وہ نہیں یاد ہے کہ آپ مولانا قمر صاحب سے حسد کرتی چاہیے جتا سبحان اللہ کو کوئی فائدہ تو مین چیز جو میں آج اپنے بچوں کے لیے آپ سب بزرگ ہم سے بلند ہیں افضل ہیں ہزار چوہے کھا کر کے اب آج ہم حج کی باتیں کر رہے ہیں ہماری کوئی لیکن اگر ایک بچہ بھی امام نے فرمایا ہے بچوں سے شروع کرو جوانوں سے شروع کرو اس لیے کہ دل ان کا پاک ہے اب ہی سے ان کو یہ باتیں پتا ہوں گی یہ اس پر عمل بات وسیع حسن صاحب کے پچاس برس کے بعد کوئی بڑھا آدمی کہی تھے ہمیں اللہ کا شکر ہے سترہ سال کے تھے ہم جب یہ مجلس ہم نے وسیع حسن صاحب سے سنی ہے تب سے اللہ کا شکر ہے آج ستر سال کا ہو گیا ہوں کسی کا حق نہیں مارا ہے اللہ سنی فرماتے ہیں قیامت میں کچھ لوگ لائے جائیں گے تہام پہاڑ مکہ محظمہ میں فیغمبر فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت میں لائے جائیں گے جن کے پاس عمال تہام پہاڑ کے برابر ہوں گا پوری پوری رات عبادت ایک مہینے میں پانچ پانچ قرآن ختم کرنے والے لہم حسنا کا جبال تہام ان کے نام عمل میں پہاڑ کے مانن نیکیاں ہوں گی فیغمر بہم علن نار حکم خدا ہوگا پھینکو اس کو جہنم میں اب سمجھے کیوں ڈر رہے ہیں اس حدیث سے انکار نہیں ہے جو حسین پر روئے رولائے رونے والے کی صورت بنائے جنت واجب ہے بے شک لیکن غم حسین غصب کے لئے گرین کارڈ نہیں ہے مجلس پڑھتے رہو جس کا چاہے حلب تے رہو صلوات برمحمد آل محمد قیلا یا رسول اللہ ام مسلون پیغمبر نے کہا کچھ لوگ لائے جائیں گے قیامت جن کے پان نیکیہ ہوں گی پہاڑ کے برابط حکم ہوگا ان کو آگ میں ڈال دو جہنم میں لوگ پوچھیں گے یا رسول اللہ اے مسلون یہ نمازی لوگوں کے لئے کہہ رہے ہیں آپ قال کانو مسلون جی نمازی ویسومون روزے دار ویاخذون وہنن من اللیل راتوں کو اٹھ اٹھ بولیے عبادت کرنے والے لیکن نہم کانو اذا لاح لہم شیئ من الدنیا وثب الی مگر وہی جو ابھی کیا مگر آدھیر اجالے میں چوکتے سب کچھ ٹھیک تھا مگر ذرا سا معاملہ یار اتتے میں کیا جاتا ہے سلوات بر محمد آل ایک حدیث بڑے غزب کیا ہے اور اسی کے بعد سوچتا ہوں ختم کر دوں وہ بے قوفی ہوگئی آدھا گھنٹہ بلا وجہ کا مقدمہ لیکن اب اسے باتیں بڑی غزب کی ہیں دس منٹ کی اجازت دے دی یہ آزان تو ہوگی بارہ بجے نہیں تکلف سے نہیں صحیح بتائی ہے صلوات برمہ خیل ہو اور یوں بھی جو ہے وہ آپ کے درمیان موقعی کم ملتا ہے کچھ کچھ لطیفے ہوتے ہیں تو ایک دن جو ہے وہ ہمارے ہاں کوئی آیا کہنے لگا مولانا کہاں گئے تو وہ میرے بھائی بھی ہیں وہ بیٹے کہنے کیا مولانا ہیں تو انہوں کہ یار مولانا مطلب وسیحسن تو وہ صاحب اڑ گئی ٹھنڈا مطلب کوکو کولا بولانا مطلب وسیحسن تو اس طرح کے لطیفے گڑھے جاتے ہیں ایک صاحب نے اور لطیفہ گڑھا تازہ تازہ آج کہنے لگے صاحب کہ وہ ایک دن اخبار میں چھپا جب کرونا رونا نہیں تھا تو اخبار میں چھپا کہ آج وہ پرائم منسٹر انڈیا آ رہے ہے سبجھے نہیں سبجھا یعنی اتنا زیادہ باہر گھوما کرتے کہ انڈیا کا بارہ یہ کہ عام طور پہ ہوتا کہ آج پرائم منسٹر باہر گئے لیکن یہاں کیا چھپا آخبار والے نے آج پرائم منسٹر انڈیا آ رہے کہ ہوتا ہے تو آدمی چاہتا ہے ایک چانس جو ملا ہے کہ آپ کچھ اپنے بھائیوں کو نہ بتا دیں سلوات ذر محمد یہ محبت کی بات خوب تو بہت غزب کی روایت ہے اور بڑی خطرناک ہم لوگ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں جب کسی سے تپتے ہیں حالان کہ شریعت منع کرتی وقت ہی نہیں ورنہ سناتا ہمیں ایک پیغمبر بڑا زبردست قصہ ہے کہ ان کا مین نبوت کا خاصہ تھا غصہ نہیں آتا تھا اور شیطان نے کہا انہی کو تو غصہ دلانا ہے یہ بھی ذہن میں رہے کہ شیطان ہمارے پیچھے پڑھا ہوا سلوات بر محمد آل محمد تو روحی بھائی جب ہم لوگ کسی سے تپتے ہیں تو تپ کے کیسے بچلے آئیے سیدین صاحب آج کے بعد سے ہمارے دروازے دکھائی مت دیجئے گا یہی طریقہ تو ہوتا ہے جب کسی سے ہم بہت تپتے ہیں تو کیا کہتے آج کے بعد سے دکھائی مت دیجئے ہمارے دروازے پر آپ آپ سوچ سکتے ہیں کہ خدا سے زیادہ کوئی کریم ہے اپنے بندوں پر اللہ سے زیادہ کوئی مہربان ہے اپنے بندوں پر ہزار بدماشی کر کے آجاؤ اللہ میاں غلطی ہو گئی اللہ کہتا کوئی بات نہیں ہے نا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ خدا اس انداز سے بات کر سکتا اپنے بندوں کے لئے کہاں کیا ہے اس نے اللہ اطلاع کریم اپنا کہ کریم ہے لیکن آپ ہی کے لئے تھوڑی کریم ہے اس کے اور بھی تو بندے ہیں آپ ان کے ساتھ بدماشی کیجئے گا تو اللہ کیسے آپ کے لئے کریم ہو جائے گا خالی آپ کے لئے کریم نہیں اس سارے بندے ہیں اب سنیئے پیغمبر کی حدیث اسی نحس سے وہ ہمارے مدرسے کے طالب علم ہے کمر صاحب یہاں دہیاور کے تو کہہ لے کہ مولیز آپ وہ حدیث جو اس دن بیان کر رہے تھے آپ بھیج دیجئے تو انہوں نے ہم کو بھیجا یہاں ہے وہ حدیث تو اپنے شریفان ترجمہ لکھا دا تو میں نے ان کو فون کے بیٹا یہ جو ترجمہ لکھا ہے یہ ممبر سے پڑھنے والا نہیں پڑھ کے اتر جاؤ گے پبلک کی سمجھ میں نہیں آئے گا لہذا ہم سے سن لو کئی سے ترجمہ کرنا اس فکر سلام ادبر محمد ہی اللہ کا کوئی لہجہ تو نہیں بتا سکتا نا اپنی عقل سے آدمی سوچ سکتا پیغمبر نے فرمایا پیغمبر نے فرمایا اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی فرمایا اے پیغمبر اپنی قوم کو سمجھا لو اپنی امت کو سمجھا لیجا یا رسول اللہ کیا اللہ تدخل بیتا من بیوتی اپنی امت کو سمجھا لو اے محمد ہمارے گھروں میں سے کسی گھر میں یہ لوگ گھسنے نہ پائیں اللہ کا گھر کیا ہے دنیا میں وزیر ادر بھائی اگر گھر ہوتا تو ہم کعبہ سمجھتے لیکن گھسنے نہ پائیں اس کا مطلب کعبہ نہیں ہے پھر بولیے مسجد کن لوگوں کے لئے منع کیا گیا فرماتے پیغمبر ان اندر قومت سمجھا لیجی اپنی قوم کو اللہ تدخلو بیتا من بیوتی وَلِعَهَدِم من عبادی اِندَ اَحَدِم مِنکُم مَظْلِمَتُون اے پیغمبر اپنی امت کو سمجھا لو میرے گھروں میں سے کسی گھر میں گھوسنے نہ پائیں بولو جنہوں نے میرے بندوں میں سے کسی بندے کے اوپر ظلم کیا نماز قبول کرنا تو دور کی بات ہے جب تک یہ ظالم میری مسجد میں رہے گا تب تک میں اس کے اوپر لانت کرتا رہو گا سلوات در محمد سمجھا لیجئے آنے نہ پائیں ہماری مسجد میں ہم لوگوں کو کیا سمجھایا گیا مجلس حسین سب دھو دے گی یہی نہ سمجھا گیا جو حسین پر رو رولائے رونے والے میں صورت بنائے جنت واجب وسیع حسین صاحب نے اپنے بھائی پہ ظلم کیا اللہ کہتا ہے میری مسجد میں داخل نہ ہونے پائی آدوئی تو مسجد تو جا نہیں سکتے کیا کریں کہ چلو یار آؤ کر ولا چلتے ہیں وہاں کیا ہوگا کہا ہوا امام حسین کہیں گے چھوڑو اللہ میاں ہے ٹائٹ ہے ان کے چکر میں نہ پڑو ہماری آجاؤ ہم سب بھلا چلے آؤ امام حسین امام علی کہیں گے تم نجف چلے آؤ اگر خدا کسی کو مسجد میں آنے سے منع کر دے تو قرآن کیا کہتا ہے یہ لوگ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے اگر خدا کہتا ہے یہ ظالم مسجد میں نہ گھسے تو علی کہیں نجف میں نہ گھسنے پائے حسین کہیں گے کربلا میں نہ گھسنے پائے اس کا مطلب اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے کسی کو ستایا ہے کسی کو ظلم کیا ہے نہ مجلس کام آئے گی نہ حج کام آئے گا نہ سیارت کام آئے گی نہ کربلا کام آئے سلوات در محمد آئے پاگڑی لگا کر کے بڑے شیعہ کہلاؤگے امامہ لگا کر بڑے شیعہ اور وہ بھی وہ لوگ دیکھیں دنیا مار لے دنیا کے پاس تو ریزن موجود ہے سلوات در معبد آئے دنیا مار لے کسی کہا تو ان کے پاس تو ریزن ہے کہ صاحب ہمارے بزرگوں نے مارا تو ہم بھی ان کی جگہ پر ہے تو ہم بھی یہی کریں گے ان کے پاس جو ہے وہ ان کے زمانے میں جناب فاطمہ تھی ہمارے بزرگوں نے ان کا حق مار لیا آج کے زمانے میں فاطمہ کے چائنے والے ہیں ہم ان کا حق مار لیتے ہیں یہ تو ہمارے لیے سنت ہے ہمارے بزرگوں کی تو دنیا حق مار لے چلے گا لیکن وہ لوگ جو حسین کا ماتم کرتے ہیں حسین کون ہے جس نے زمین کربلا خریدی ہے اس کے بعد وہاں بسے ہے تو دنیا حق مار سکتی ہے ازادار حسین نہیں مار سکتا سلوہ عدبر محمد آ بس آئیے مل کے دعا کرتے ہیں دنیا زندگی کتنے دن کیا ہے دس سال پندرہ سال بیس سال پچاس سال یہی نا کہے کے لئے پریشان ہندی جانتے ہیں آپ لوگ آئیں ہندی جانتے نہیں ہندی میں ہندی ہے ہماری طرح یہ کہا جاتا پوت سپوت تو دھن کا ہے سنچ پوت کا پوت تو دھن کا ہے سنچ کیا مطلب ہوا اولاد لائق ہے تو بھی بچا کے رکھنے سے فائدہ وہ لائق ہے خود بنا لے گی اولاد نالائق ہے تو ایسی اولاد کے لئے چھوڑ کے جانے سے فائدہ محنت تم کرو شراب میں تمہاری اولاد اڑائے ایک صاحب تھے سلوات پیچھے پیچھے اس کا باپ اب باپ سمجھا رہا بیٹا تو بڑے تھے اب میں مرن جاؤں گا تو ایزا کرنا وہاں والی جو زمین ہے اس میں جو ہے وہ اس کو یتیم خانے میں دے دینا وہاں والا جو ہے وہ اس کی آمدنی جو ہے وہ دستر خانے امام رضا میں لگے گی وہاں والے کو یہ کر دینا وہاں والے کو یہ کر دینا لڑکا سن رہا ہے سن رہا ہے سن رہا ہے تب تک وہ لانٹین لے کے پیچھے ہو گیا اب 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 آگیا آگیا یہ کیا ہے پیچھے کیوں چلے گئے آگیا ہو آپ ہی تو سمجھا رہے اتنی کیجئے میرے بعد کیا مطلب ہے چنانچہ پیغمبر کا زمانہ سن لیجئے پیغمبر کا زمانہ ہے رسول اللہ کے زمانے میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا مرنے کے بعد پتا چلا کہ انہوں نے وسیعت کر دیا ہے کہ میرے کمرے میں خجور رکھ اب اس زمانے وہی مین چیز تھی میرے کمرے میں خجور رکھی ہے میرے مرنے کے بعد رسول اللہ سے کہنا غریبوں میں بانٹ دیں اب وسیعت تھی دفن کے بعد پیغمبر آئے کمرہ کھلا گنجی ہوئی ہے خجور ہے نا اب لوگ سامنے آئے پیغمبر اٹھا اٹھا کے دیتے یار رہتویے کیا کہتے پتھر پتھر تو ہوتا زمین تھی جاڑو دے دیا گیا کمرہ صاف جاڑو دینے میں ایک کھجور بچ گئی تھی اب جاڑو دینے وہ نکلی پیغمبر نے کھجور اٹھایا فرمایا یہ جو پورا کمرہ میں نے اس کی طرف سے خیرات کیا ہے اگر اپنی زندگی میں اس نے یہ ایک کھجور اپنے ہاتھ سے غریب کو دے دی ہوتی تو اس پورے کمرے سے زیادہ ثواب تھا اس کو لہذا جو کرنا بھئی خود سے کرو نا صلوات در محمد آ بس اور یہ زندگی آپ دیکھئے اہل بیعت علیہ صلات و السلام امیر المومنین کے لئے ملتا ہے جا رہے جا بیابان یہاں کوئی پانی کا امکان وہیں پھاوڑا لے کے شروع ہو گئے کون مولا ترجیہ اکیلے پورا کھوڑا اب جب پانی نکلا وہیں قلم کاغذ لیا وقف نامہ لکھا آگے بڑھ گئے توجہ فرما رہے ہیں یہ اہل بیعت نے سکھایا ہے یہ آج بھی جو مجلس یہ ہے کہ اپنے سے خود سے جو نیکی کر کے جاؤ گے اس کی اہمیت اور اس کا محت وہ زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کرے یہ اور بات ہے کہ اولاد نہیں کرے گی تو بھسے گی اولاد سے کہا گیا ہے نہیں کرو گے تو آگ ہو جاؤ گے یہ ہے لیکن کرو جتنا کر سکتے ہو اپنے ہاتھ سے کرو آج جس مرد مومن کی مجلس ہے آپ لوگوں کو نہیں اندازہ ہوگا یہ کیا تھے ایس ڈی آئی ہے نا تو ایس ڈی آئی کے اختیارات اپنے ہوتے ہیں تو آپ اس زمانے میں پڑھتے رہے ہوں گے کہ یہ وچار مرہوم اللہ بخش ہر سال گیند بال اور وہ نیٹ وسیقہ اسکول میں لے کے آتے تھے جب تک یہ رہے ہیں پھر بعد میں دو ایک سال پہلے سال کرونا میں کہیں سے انتظام ہوا ہوا لیکن جب تک یہ مرہوم زندہ رہے وسیقہ اسکول کے لڑکوں کو یہ فکر نہیں تھی کہ بال کہاں سے آئے گی اور وہ نیٹ کہاں اولاد اپنی لیاقت کا ثبوت دے گی ورنہ آصل وہی ہے جو آدمی خود سے نیکی کر کے جائے سلوات برمحمد وآل مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم کو کرنا ہے پھر بھی یہ تو ہم اپنے لئے کہہ رہے ہیں کہ جو کر سکتے وہ کر کے جاؤ لیکن ہمارے بعد والوں کے لئے کیا ہے ذکی بھائی بھول یا ہوگے نہیں کروگے تو زندگی میں تو وسیح حسن صاحب تم سے خوش خوش گئے کوئی بات نہیں ہے یا ذکی بھائی ذکیوں یار بڑی اپنی دکت جانتے ہیں کیا ہے ہم کو یہ پتا ہے کہ ہم اببہ ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں دروازے پر قبر ہے پلٹ کے تم نے نہیں دیکھا باپ کس حال میں ہے روایت کہتی ہے اس وقت تو باپ خوش مرا تھا آج بیس سال کے بعد بے توجہی کی وسیح حسن صاحب تم آکھ ہو ان کو پتا چلتا ہے کون آیا ہے کیا لائیا ہے اس ہی میں روایت ہے مردے خوش ہوتے سنا ہوں آپ کو سلوات بر محمد وآل بس پانچ منت میاں بیوی سو رہے تھے مرہوم شہید دستغیب نے اپنی کسی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے گلریز بھائی میاں بیوی سو رہے تھے سمجھ گئے آپ جب تب تک میاں کی آگ کھل گئی سمجھ گئے آپ آگ کھلی جگایا بیوی کو بیوی کیا ہے کیا کیا تم دھائی وجہ رات کو اچانک اٹھ کر کیا کرتی ہوا کہ کوئی خواب آپ دیکھا ہے ہاں کبول تم بتاؤ تم نے کیا کیا ہے کبھی اچانک دھائی وجہ بتاؤ تو میں جاننا چاہت میرا خواب صحیح ہے کہنے لگی بیوی کی بات ہے کہنے لگی میں کھانا پکا رہی تھی وریانی وریانی کچھ بنا رہی تھی اتہ میں دروازے پر فقیر نے آواز دے دی یہ دم پر تھی تب تک یاد آیا شب جمعہ ہے ہوش ہوا آرہی آج شب جمعہ لاؤ پاپا کی طرف سے کچھ دے دے ہڑ بڑ میں کہیں فقیر چلا نہ جائے تو وہ سامنے ہی ٹب رکھا تھا کپڑا جس میں بھیگاتے وہ میں نے ٹب اٹھایا اس میں تھوڑی سی بریانی نکالی لے جا کے فقیر کو دے دیا کہ بس یہی جان نہ تھا کہ کیوں کہ یہی تو میں نے خواب دیکھا کہ آج اببہ آئے تھے انہوں نے کہ یار اپنی بیوی کو سمجھاؤ اس کے پاس برطن تک نہیں ہے کھانا دینے کا سہی ڈنگ سے سارے مردوں کے درمیان میری بہزتی کرا دی سمجھ میں آیا ان کو پتا چلتا ہے کس نے بھیجا غیر تمہارے بتائے تمہارے باپ کو جیسے یہ قصہ عیسی سواب کرے نا ایسی عورتوں کا ہاتھ چومنے کے لائق ہیں ایسی عورتوں کے سامنے یہ ان کے لحاظ کہ جو ذمہ داری ہماری تھی وہ ہماری بیوی نے پوری کی ہے بس میرے بھائیو مجلس تمام ہو گئی آخری بات پھر وہی اپنے بچوں سے گزارش کروں گا میرے بچوں میرے بھائیو ہم لوگوں کا جو ہوا وہ ہوا کتہ ڈنڈے کھائیں گے اللہ کا کرم ہے وہ بخش دے وہ ماف کر دے وہ اس کا کرم ہے ورنہ جیسی زندگی گزاری ہے اس کے حساب سے بچنا مشکل ہے اے میرے بچوں اب تمہارا سہارا ہے تم سدھر جاؤ تمہاری ابھی عمر نہیں ہے ہم لوگوں کے زمانے میں اس طرح سے پڑھنے والے لوگ نہیں تھے ہم لوگوں کو یہ باتیں نہیں بتائی گئیں اور ہم لوگ اب اتنے گندے بن کے نکلے ہیں تم ابھی نوجوان ہو اپنے کو ٹھیک کر لو پچاس سال کے بعد اگر خوش ہوئے تم نے دعا ہم کو دے دی جاؤ وسی صاحب مرہوم اللہ تم کو بخش ہو سکتا ہے تمہاری دعا ہم کو لگ جائے بس دو جبل مسائب کے اور ختم دعا سب چلے گئے میرا مولا تنہا ہے میرا مولا اکیلا ہے فنور یمین وشمال امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو آئے میدان میں بہت طولانی مسائب نہیں ہوگا مجلس لمبی ہوگئی مختصر کرتا ہوں مسائب کو آئے میدان میں لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا سناوں آپ کو اب وہ یاد نہیں ہم کو کسی زیارت کا فقرہ ہے بہا عجیب ہے چھٹے امام سے مربی ہے وہ زیارت شاید آپ کے ذہن میں ہو تو متوجہ کیجئے گا زیارت کا فقرہ السلام علیکہ یا من سکنا دم ہو فی الجنا سلام ہو اس خون بہشت میں جا کے ٹھائرا ہے نا اس کا کیا مطلب ہوا بعض بزرگ کہتے ہیں اس سے مراد شاید وہ ہو کہ پیغمبر تھے نہ کرولا میں ام سلمہ نے خواب میں دیکھا شیشی میں پیغمبر نے خون اکٹھا کیا بعض کہتے ہیں ہو سکتا ادھر اشارہ ہے بعض کہتے ہیں ہو سکتا اس زیارت کے فقرے کا اشارہ اس مسائب کی طرف ہو نہیں پڑھتا میں اس مسائب کو جلدی آشور کو پڑھتا ہج پتہ نہیں کیسے آگیا روایت کہتی لڑتے لڑتے ایک وقت ہوا آیا کہ ایک شخص نے تاک کے امام کے سینے امام کے سینے کو پوری طاقت سے جو نیزہ مارا حضرت نے نکال تو لیا نیزے کو مگر روایت کہتی خون فوارے کی طرح اُبلنے لگا امام نے چلو لگا دیا اپنے سینے سینے سے خون چلو لگا دیا جب چلو بھر گیا روایت کہتی امام نے اچھال دیا اب تا روایت کیا کہنا ہے جو امام نے اچھال آسمان کی طرف ایک قطرہ زمین پر واپس نہیں آیا شاید اسی طرف اشارہ ہو سلام اس حسین پر جس کا خون بحشت میں جا کے ٹھہرا اللہ اب آپ بتائیے انصاف سے جس کے جسم سے اس طرح خون اُبل رہا ہو بقیہ زخم کو چھوڑیے چنانچہ اب روا فبان ال انکسار علا وجہ اب امام پر نقاحت چھانے لگی ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت سے گھوڑے پہ سبلہ نہ گیا گھوڑے سے زمین پر آ گئے یہ روایت ہے میں نے بھی پڑھئیے شروع کا اتنا حصہ میں نے ابھی تک باوجود متعلق میری نظر سے روایت کا اتنا حصہ نہیں گزرا ہے خدا غریق رحمت کرے مولانا احمد حسن سا قبل اعل اللہ مقام ہو بنارس جب مجلس حجلس کے لئے جاتے تھے تو ان کے پاس جب جاتے تھے تو اس انسان کی خصوصیت تھی کہ دنیا کی ادھر ادھر کی بات نہیں کرتے تھے یہ شیر سنا یہ روایت پڑھی یہ قصہ سنا یہ سب تو ایک دن انہوں نے یہ مجھ سے پوچھا کہ یہ روایت دیکھی تم نے بیٹا تو شروع والا نہیں دیکھا میں نے کہا نہیں حضور انہوں نے نقل کیا کہ جب امام علیہ السلام ذل جنہ سے گر زیادہ سمجھدار امام کا ذل جنہ ہے جیسے یہ احساس ہوا سوار گر پڑا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ذل جنہ اپنے داتوں میں لجام دباتا تھا اور آکے امام کے ہاتھ پہ رکھتا تھا جانور ہے نا اپنے دل کی بات نہیں کہہ پائے گا لیکن ہم آپ تو سوچ سکتے ہیں نا شاید ذل جنہ کے ذہن میں یہ رہا ہو کہ اگر ایک بار یہ لجام پکڑ کے سوار ہو جاتے میں دوڑ کے ان کو زینب تک پہنچا دیتا لہذا بار بار ذل جنہ رکھ رہا ہے لجام اپنی ہاتھ پر امام کے کہ اتنے میں خدا لعنت کرے ابن سعد نے پکڑ لو اس گھوڑے کو فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رَسُولِ اللَّهِ اب یہاں سے میں نہیں پڑھا پکڑ لو اس گھوڑے کو فَإِنَّهُ مِن جَوَادِ رَسُولِ اللَّهِ یہ پیغمبر کا گھوڑا ہے گھیر لیا یزیدی افواج نے نہیں پکڑ پا رہے اس سے پہلے میں نے پڑھا تھا کتاب میں چالیس تھا پچھلے سال کرونا زمانہ فالتو پڑے ہیں تو پھر سے جو مقاتل پڑھنا شروع کیا تو پچھلے سال کسی کتاب میں یہی روایت نظر سے گزری اس میں لکھا تا سترہ ہاتھ میں سترہ یا چالیس ایک جانور کے لیے سترہ بھی کم نہیں روایت کہتی یزیدیوں نے گھیر لیا چانور نے ہاتھ پہر چلانا شروع کیا یہاں تک کہ چالیس یا سترہ یزیدیوں کو ذل جناہ نے مارا ہے جب کسی کی گرف میں نہیں آ رہا تھا آجز آکے ابن سعد نے کہ جانے تو چھوڑو دیکھیں کیا کرتا ہے اب روایت کا جملہ ہے جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا اندازہ ہوا اب کوئی میرے پیچھے نہیں ہے پتہ نہیں لڑتا مارتا کتی دور تک چلا گیا ہوں امان حسین تو یہاں ہے نا اب جب گھیرنا چاہا ہوگا تو دوڑاتا دوڑتا کہاں تک گیا نہیں معلوم لیکن جتنی دور جا چکا ہے جیسے ہی گھوڑے کو امن کا احساس ہوا وہاں سے پھر دوڑتا ہوا امام کے پاس آگیا وہاں سے پھر بھاگتا ہوا امام کے پاس آگیا لیکن اب لجام ہاتھ پہ نہیں رکھ رہا شاید مایوس ہو گیا یہ سوار نہیں ہو پائیں گے جانتے ہیں اب کیا کیا اس نے اب تاریخ کہتی آیا بجائے لجام رکھنے کے اپنی ذلفوں کو کاکل کو یا شاید پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا اور وہاں سے تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا در خیمہ پہ آیا تاکہ یہاں اطلاع دے آیا در خیمہ پہ ہنہ ہنانا شروع کیا جزاکم رب ہم اور آپ جانور کی زبان نہیں سمجھتے نا ہم تو یہی سمجھیں گے جانور ہے گھوڑا ہے ہنہ ہنہ رہا ہے ہم تو یہی سمجھیں گے لیکن امام جانور کی زبان بھی سمجھتے ہیں پانچویں امام نے فرما ہے یہ کہہ کیا رہا تھا ہنہ نہ تھوڑی رہا تھا صرف اپنی زبان میں گج گئے رہا کیا کہہ رہا تھا مال پانچویں امام امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں گھوڑا در خیمہ پہ آن کے اپنی زبان میں کہہ رہا تھا اولی ما اولی ما من امت قتلت ابن بنت نبی اہا ارے کتنے ظالم ہیں یہ لوگ جنہوں نے اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مات ڈالا گھوڑے کی آواز خیمے کے اندر پہنچی بیبیاں گھورا کے نکال آئیں کسی نے گھوڑے کی گردن میں باہ ڈال دی لپڑ گئیں عجیب بین آئے عجیب گریے کا ماحول ہے کہتے اتنے میں ایک تین چار برس کی بچی آئی آن کے ظل جنہ کو دیکھتی ہے کہتی اے میرے بابا کے گھوڑے بہ اتنا بتاد حل سو قیابی آم کو تلا اچھانا ارے میرے باب کو پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گئے وَسَ يَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّمُ قَلَبِ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ میں بھی پڑھتا ہوں میرے ساتھ آپ بھی دو رہی ہیں مرحوم کیسا لسوات نیت سے اللہم Jang آؤُوذ باللہ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اذن السراط المستقیم سراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفو احاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفو احاد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احاد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفو احاد كذلك اللہ ربنا صدق الله العلي العظیم اللہم سل على محمد وآل محمد اللہم سل على محمد وآل محمد اللہم سل على محمد وآل محمد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَاحْشُرْنَا مَعَاہُمْ بروردگارہ سورہ حمد و توحید و سلوات اور اس مجلسِ عزا کا ثواب مرہوم سرفراز حسین ابن قاسم حسین مرہوم کی روح تک پہنچا ہے ان کے گناہوں کو بخش دے جوارِ معصومین میں جگہ کرامت فرمائے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے ہمیں اعمالِ خیر کی توفیق کرامت فرمائے یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت آخرت میں شفاعتِ حسین علیہ السلام نصیب فرمائے یا اللہ ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مالک ہمارے صاحب ہمارے سید و سردار امامِ زمانہ کو ہم سے راضی اور حشنود فرمائے حضرت کے ظہور میں تعجیل فرمائے آقا کے غلاموں میں شمار فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین